اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہے جی رمضان کا آخری روزہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تمام جو روزیں ہیں وہ گزرے ہیں سہری اور افتاری اللہ تعالیٰ نے دھیرو برکتیں دی رمضان میں ہم سب مسلمانوں کو اور ہمیں عبادتوں کا ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو عبادتیں ہیں ان کو قبول فرمائے اور یہاں پہ آج کی جو ہے آخری جو افتاری ہے اس کا ہم انتظام کرے ہیں اور کچھ یہاں پہ یہ ٹوماٹر اور لسن ادر وغیرہ جو ہے یہ پیسٹ وغیرہ ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں پھر عید کے دن جب کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں بندہ ان کے آپ جو عید کی جو پریپریشن ہوتے ہیں وہ اس طرح آرام سے کر کے رکھ لیتے ہیں تو ان کو میں گرائنڈ کر کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں چائنیز چائنیز چاول بنا رہی تھی آج کے روزے کے لیے تاکہ ساسا جو ہے وہ افتاری کا کام بھی ہو جائے تو آج چائنیز چاول بنانے کا دل کر رہا تھا کافی عرصہ ہو گیا تھا یہ بنے نہیں تھے تو اب یہ جو ہے ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور ان کو بھی محفوظ کر لوں گی یہاں پہ میں جو چکن ہے اس کے کچھ جو ریشے ہے وہ بنا کے رکھ دوں گی اور پھر وہ جیسے عید والے دن اگر آپ نے میکرونی وغیرہ بنانی ہو یا رائس بنانے ہو تو یہ جو میزہ ہوتا ہے یہ آپ کے کافی پرس پرس میں یوز ہو سکتا ہے یعنی کہ اس سے آپ رول بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ میکرونی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو کچھ امیزہ جو ہے وہ میں چاولوں کے اوپر ڈال دوں گی اور باقی کا جو ہے وہ محفوظ کر لوں گی اب یہاں چاولوں کو تقریباً ہاف جو دم ہے وہ کھا گیا ہے تو یہاں پہ میں سبزیں والا جو سارا جو امیزہ ہے وہ ڈال دوں گی تو جیسے آج کا روزہ مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو اپنے جو جہانیا کا بازار دکھاؤں گی کہ ہم لوگ چاند رات میں وہاں پہ گئے اور کچھ جو ضروری چیزیں جو تھی بچوں کے لینے تھی وہ ہم لینے گے چاول بڑے اچھے بنے تھے کافی مزا ہے اور کافی دعائیں مانگی آپ سب لوگوں کے لیے بھی اور آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ رمضان میں یہ ویڈیو وغیرہ بنانا یہ کافی مشکل سا ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان کے روٹین کافی ہیپٹیک ہوتی ہے تو سہر افتار میں زیادہ کام ہوتے ہیں اس لیے ویڈیو بنانا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو بس آپ لوگوں کے لیے ہم جو ہے یہ جو کلپس وغیرہ ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آج تھوڑا سا گھر میں شور بھی زیادہ ہی ہے ماشاءاللہ کیونکہ کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عید ہے تو اس لیے پھر گہمہ گہمی سی مچ ہوئی ہے اور یہاں پر دئی بھلے بھی بن گئے ہیں اور ان کو بھی میں نے جو شیشے کے باؤل وغیرہ میں ڈال لیا تھا تو ایک جو کچھ جو پیاز اور جو سبزیاں گا رہے ہیں وہ میں نے ان کے لیے بھی کاٹ کے رکھی ہیں تاکہ کل جھٹ پڑ سے کچھ بنانا ہو تو بن جائے اور آج کی افتاری کے لیے پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے آج کی افتاری جو ہے وہ ڈن ہو گی ہے ماشاءاللہ اور اب جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بات تیس روزے ہیں تو اب ہم بزا جا رہے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے شوز لینے تھے چھوٹی بیٹی کے اور اس سے بڑی بیٹی کے شوز لینے تھے کافی پیارے پیارے شوز تھے لیکن اتنے زیادہ ریٹ کے اٹھارہ سو یا دو ہزار کا ایجوتہ صرف بچے کا ہی مل رہا تھا ہیر پی بھی ظاہر ہے عید پہ لینے تو پڑتے ہی ہیں اور یہ ایک شوز لیا تھے ایک بیٹی کے لیے میں نے اور یہ چپل مجھے اچھی لگی تھی آم پہننے کے لیے جیسے کچن میں کام وغیرہ کرنے کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ یہ میڈکیٹیڈ ہے تو اس کا سول بھی تھا اور ایزی بھی تھی پھر یہ میں نے اپنے لیے لیے تھی اور ایک دوسری بیٹی کے بھی شوز لے لیے تھے پھر ہم لوگ خسو گارہ کے دکان پہ چلے گئے آج کل جیسے کہ کافی ٹرنڈنگ میں ہیں خسے ہیں تو بچوں کے جو میں نے ڈریسیز بنوائے ہیں وہ ہے بھی یعنی کہ انارکلی سٹائل میں ہیں تو یہ دیکھیں اب میں گھر آگی ہوں اور یہ والا جو ہے میں نے گریے کلر میں یہ جوتہ پسند کر لیا تھا اب جیسے سے کپڑے عید والے آتے رہیں گے یا جیسے جیسے وہ تیار ہوتے رہیں گے تو میں آپ کو جو ان کی ڈیزائننگ ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ یہ پرس وغیرہ بچوں کے لیے اور لیے اور جوتے لیے اور اس طرح مشاہ جو کافی چیزیں تھی وہ لیے گی بچوں کی اور یہ ایک شرٹ میں نے خود بنوائی تھی اور یہ بھی میں نے ان کے خود ہی لے کے اس کو میں نے سٹیچ کروایا تھا کہ شام کو اگر دوبارہ بچوں کو کپڑے پینانے ہو تو آپ پینہ سکتے ہیں اور یہ بیٹے کا سور بھی میں نے یوں پریس کروا دیا تھا یہ میں نے ملتان سے ہی لیا تھا اور یہ بھی کافی اچھا برینڈ ہے بیبی کیئر اور یہ جو سوٹ ہے یہ والے یہ میں نے جہانیاں سے ہی لیا تھے اس پہ ہلکا ہلکا گھوٹے کا کام کیا ہوا ہے یعنی کہ اید میں کافی گھروں میں آپ لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے سیٹنگ کر دی ہے بچوں نے جو کل چوڑیاں وغیرہ پہنی ہیں تو یہ میں نے چاند رات پہ ہی کافی جو چیزیں ہیں وہ ساری سیٹ کر دی ہیں یہ تاج میں ان کے لے کر آئی تھی جو انشاءاللہ وہ عید کے دنوں میں لگائیں گے عید کی صبح میں ان کے یہ تاج لگاؤں گی اس حال میں میں نے ان کے جو لہنگا ڈریسز ہیں وہ بنائے ہیں اور یوں میں نے ان کی پینس وغیرہ تیار کی تھی اور اس طرح میں نے جو چھوڑا سمان ہے وہ الگ سے ہی نکال کے رکھ لیا آپ بھی اگر اس طرح جو چیزیں ہیں کہ آپ کو جو صبح کے ٹائم چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ان کو الگ سے ہی تیار کر کے رکھ لیا کریں پھر صبح یہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو ریڈی کرنا ہوتا ہے عید کی نماز پر نہیں ہوتی ہے یا میں نے اپنا میک اپ بھی سارا نکال کے رکھ لیا تھا سیڈ کر کے رکھ لیا تھا برشی وغیرہ میں نے دھو کے رکھ لیا تھے اور جو جو مجھے میک اپ چاہیے تھا وہ میں نے الگ سے نکال کے رکھ لیا تھا اور درزی نے باقی جو کپڑے ہیں وہ بھی بھی دیئے تھے اب ان کو پریس کروانا ہے یہ کچھ ایسے کپڑے تھے جو کہ آم پیننے والے تھے اور کچھ اس میں ایک جو تھے جو ایچ بریسیز تھے تو خیر یہ سارے جو کپڑے تھے وہ کام والی نے پریس وغیرہ کر دیئے تھے اور ان کے جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی جو ان کی ڈیزائننگ ہے اور اب چاند رات میں بندہ مہنڈی نہ لگائی ہے کیسے ہو سکتا ہے اور ادھر میں اپنے ہاتھوں پہ مہنڈی لگا رہی ہوں اور بڑے اچھی لگاتی ہے مہنڈی میری ایک جاننے والی ہیں ان سے میں نے مہنڈی لگوائی تھی اور یہ جو تھی یہ کچھ کلپ سے چاند رات کے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی ملیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ